السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج کا میرا ویلوگ ہے دیسی مرغہ تو آج آپ کو میری ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ ہماری چھت ہے جہاں یہ مرغہ بڑے خوشی کے ساتھ گھوم رہا پھر رہا ہے لیکن اس مرغے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مرغہ ہم نے بچپن سے جیسے بلکل جو چھوٹا سا چوزہ ہوتا ہے وہ تھا اس سے لے کے ہم نے بلکل یہ خیال سے اس کو رکھا ہے اور یہ اب دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا یہ جو مرغہ ہے کتنا بڑا ہو چکا ہے تو یہ مرغہ ہمارے پاس تھوڑا سا جب بڑا ہو گیا تھا جیسے چوزہ بن گیا تھا جب آیا تھا یہ مرغہ ہمیں میرا بھائی ہے چھوٹا والا اس کو بڑا شوق ہے یہ سارے جانور پالنے کا ہر چیز کا تو اس نے ہی مجھے یہ دیا تھا کیونکہ میرے بچے ریان اور ماز میرے ریان کو بھی ماشاءاللہ بہت شوق ہے مرغہ مرغی رکھنے کا اور چھوٹے چھوٹے سے چیزیں رکھنے کا جب بھی چھوٹے سے تھے تو ریان ہم نے ان کو بھی چھوٹے چھوٹے سے چوزے لے کر دیئے تھے لیکن یہ اتنے پاگل ہو جائے کر دیئے تھے کہ ہمارا چوزہ کوئی بھی بچتا ہی نہیں تھا بچارہ وہ مر جاتا تھا چوزہ اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ مرغہ ہمارا اتنا بڑا ہو چکا ہے لیکن یہ سب کو مارنے لگیا یہ سب کو اچھل اچھل کے بہت زیادہ مارتا ہے اور تو ہم نے سوچا چلو اس مرغے کا آج آپ کو تکہ بنا کے کھلاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر سارے بچے کھیل رہے ہیں اس مرغے کے ساتھ کیونکہ یہ سب کو بہت مار رہے ہیں تو سب اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور سب بہت خوش ہو رہے ہیں یہاں میں نے آواز بند کر دیئے کیونکہ اتنا بچوں کا شعور موجود ہیں ماشاءاللہ یہاں پر یہ سارے ہمارے گھر کے بچے ہیں میرے میری دونوں بہنوں کے میرے بھائی کے سب کے بچے ہم مما اور پاپا کی گھر پر آئے ہیں یہاں پر سب ایک دن کے لیے تو سب یہاں رکھیں میں سارے بچے ماشاءاللہ مل کر اس مرغے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور میرے ابو نے یہ مرغہ پکڑا بھائے سارے بچے بہت خوش ہو رہے ہیں یہ دیکھیں بچوں کا بہت زیادہ شعور ہے اس لئے میں نے آواز بند کیوئی ہے ورنہ تو کچھ آواز سمجھ میں ہی نہیں آتی آپ کو سارے بچے بہت تفریح کر رہے ہیں یہاں پر اور سب بہت اچھے سے کھیل رہے ہیں یہ میرے ابو اور صرف میرا جو بھائی یہ چھوٹا وہ دونوں ہی اس مرغے کو بہت اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا سے ان کے پاس یہاں پر رہا ہے تو وہ دونوں ہی سمال سکتے ہیں کہ یہ کس طہا کا ہے اور ماشاءاللہ میرے بھائی نے تو اتنا ٹرین کر دیا تھا کہ وہ چھٹکیاں و جاتا تھا تو یہ جو مرغہ ہے نا تو وہ ایسے ایسے کر کے جیسے گول گول گھومتا ہے اس کی چھٹکیوں پر اور یہ دیکھیں اب ہم اس کا جو ہے دیسی مرغے کا تکہ تیار کریں گے یہ میری ماما جو ہے دیسی مرغے کا تکہ بنا رہی ہے سب سے پہلے یہ سویا سوز جو کہ دو چمچ کے برابر اس میں ڈال رہی ہیں تاکہ جو اس کی جو ہمک ہے وہ جو ہی تھوڑی سی اس میں آتی ہے وہ نکل جائے اس کو ایک گھنٹے کے لیے تقریباً میرینیٹ کر کے رکھیں گے اس کے ساتھ اور اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہیں سرکے میں اس کو واش کیا اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو دو چمچ کے برابر تقریباً سرکہ لگا کر اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو پانی میں بوائل کریں گے اس کو پانی میں اچھے سے بوائل کرنا ہے بعد میں جیسے پک جائے بلکل اس طرح ہم نے اس کو پکانا ہے پھر ہم اس کا تکہ تیار کریں گے تکہ بھی ہم میرینیٹ کر کے اور پھر فرائی کر کے بنائیں گے اب یہ پانی میں اس کو دوبارہ دھوکے اور پھر ایک کڑھائی میں پانی لیا ہے اور اس میں سارا یہ چکن ڈال دیا اور دو چمچ تقریباً اس میں شامل کر رہے ہیں سوکا ادرک لسن ادرک لسن اس میں سارا شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے پکانے کے لیے رکھتیں گے اور ہری مرچ بڑی لمبائی میں کاٹ کے دو ہم نے ہری مرچ اس میں لی ہے لمبائی میں کاٹ کے ڈال دی اور ایک چمچ نمک اس کو اچھے سے مکس کر کے سٹاف آن کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے دیں گے تقریباً تیر گھنٹا ایک گھنٹا تو اس کو لگتا ہے پکنے میں کیونکہ یہ دیسی جیز اتنی جلدی نہیں کلتی تو یہ اچھے سے جب پک جائے گا اس کے بعد ہم اس کا تکہ تیار کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر اچھے سے یہ بلکل پک چکا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ہڈیاں تک گل چکی ہیں ساری دیسی ہے دیسی چیز پکنے میں ٹائم لگتی ہے ابھی سمحاب اس کو ایک الگ سے بھول میں نکال لیں گے کیونکہ یہ تقریباً پک چکا ہے اور اس کو میڈینیشن کے لیے جو تکہ مسالہ اور بیسن حلدی دھنیا پورٹر سب پسے وہی سب مسالے جائیں گے اس میں اور تھوڑا سا تکہ مسالہ جو پیکٹ ہوتا ہے نا ہم نے بھولیا ہے ریڈی میٹ تک کا مسالہ لیا ہے اور بیسن سے جو کٹنگ اس کی ہم کریں گے تو وہ اچھے سے کٹنگ اس کی ہو جائے گے مسالہ بھی اچھا سا لگ جائے گا اب اس میں دو چمچ چلی سوس اور دو چمچ سویا سوس کے ہم شامل کر رہے ہیں اور تاکہ اس کا فلیور بہت اچھا سا بنتا ہے اور اس کو اچھے سے اب ہم مکس کریں گے اور اس کو رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے کیونکہ یہ ہمارا جو چکن ہے گلا ہوا ہے بس اوپر سے کٹنگ کر کے ہم نے رکھنی ہے تاکہ یہ اچھے سے اس میں مسالہ لگ جائے اور آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھیں گے باہر ہی رکھنا ہے فریج میں نہیں رکھنا نارمل ٹیمپریشر پر رکھیں گے اور پھر اس کو ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھے سے لگا لیا یہ مسالہ اس میں لگ چکا ہے اب ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ایک ایک کو یہ دیکھیں یہ فرائے ہم نے کر لیا ہے یہاں پر اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بن کے بہت اچھا ریڈی ہو چکا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمیٹس باکس میں ضرور بتائے گا آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اللہ حافظ